بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو ہم بستری کے بعد غسل نہ کرنے کی سزا عبداللہ الجبلی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ بیان کیا ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی ہلاک ہو گیا ہم اسے غسل دے کر کفن پہنا کر قبر کی طرف لے گئے تو اس کی قبر میں بلے کی طرح کا ایک جانور تھا ہم نے اسے ششکار کر پھگانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں دھرا تو قبر کھودنے والے نے مٹی کا ایک دھیلہ اٹھا کر اسے مارا لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تو اس کے لئے دوسری قبر کھو دی گئی تو وہ لہد میں پھر آ موجود ہوا تو مجبوراً ایک اور قبر تیار کی تو وہ بلہ پھر بھی آ دھم گا اسی طرح چوتھی قبر میں بھی وہ موجود تھا تو لوگوں نے کہا بھائیو پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تو اب مجبوراً اسی طرح ہی دفن کر دو لہٰذا اسے دفن کر دیا گیا جب ہم نے اسے دفن کر دیا تو اندر سے ہم نے سخت کڑکڑا ہٹ کی آوازیں سنی تو جا کر اس کی بیوی سے اس کے بارے میں معلوم کیا کہ تیرہ شوہر کیا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو اس نے بتایا کہ وہ مباشرت کے بعد غسل نہیں کیا کرتا تھا ابن عبید دنیا نے حضرت عمرو بن دینار سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مدنی شخص تھا اس کی بہن فوت ہو گئی اس نے اسے باز تجہیز و تکفین کے جا کر قبر میں دفن کر دیا دفن کے بعد واپس لوٹا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ اپنا بٹوہ وہیں قبر میں بھول آیا ہے وہ ایک شخص کو ہمراہ لے کر قبرستان گیا قبر کھوڑ کر بٹوہ نکال لیا اب وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا اب ذرا اینٹ ہٹا کر اپنی بہن کی حالت تو دیکھ لو لہذا اس نے ایک اینٹ اٹھا کر لہات کے اندر دیکھا تو اسے اندر آگ بھڑکتی ہوئی نظر آئی اس نے اینٹ اپنی جگہ جمع کر قبر پر مٹی ڈال دی اور واپس آ کر اپنی ماں سے اپنی بہن کے بارے میں معلوم کیا کہ میری بہن میں کیا خامی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی تھی تو ماں نے بتایا کہ وہ نماز میں دیر کیا کرتی تھی اور میرا خیال ہے کہ وہ بے وضو نماز پڑھ لیا کرتی تھی اور پڑوسیوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی